اجان ہوتی ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تقبیر ہوگی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا سیرت پڑھیں گے تفسیر پڑھیں گے ترجمے پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں یعنی دنیا کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کائنہ اس جمین پر نہ لیا جاتا ہے ایسا کوئی ایک لمحہ نہیں ہو جاتا بلکہ لمحوں کے اندر بھی ایک ایک لمحہ میں کے اندر بھی ہجاروں بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے احمد وآلہ وسلم کئی سٹڈی میں سامنے آیا تھے کہ جن بچوں کے ماں باپ ماں یا باپ دونوں کی یا پھر دونوں میں سے ایک اگر بچپن میں گجر جاتے ہیں تو ان کو ترہ ترہ کے سائکلوجیکل پرابلم ان کے اندر ہوتی ہے جینی بیماریاں ان کے ہو جاتی ہے کچھ کمی ہوتی ہے ایک نارمل اچھا نہیں رہے باتا اموشنلی بھی کچھ کمی ہوتی ہے اخلاقی اس کے اندر کمی ہوتی ہے ججباتی یعنی اس کا بیلن جو ہے تواجن اس کا بگڑ جاتا ہے بچے کا اگر دونوں میں سے یہ خوت ہو جائے گجر جائے یا دونوں نہ ہو تو تو تواجن صحیح نہیں رہتا اور یہ اکثر بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کچھ اس کے اندر الگ بھی ہیں لیکن اکثر بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اگر بچپن میں ان کے ماں باپ گجر جائے تو ان کو جو ہے رشتے داروں کے ساتھ کس رشتے دار سے کس طرح سے اس کو بیہیور کرنا ہے اس سے کیسے باتچیت کرنا ہے اس کا تواجن اس کے پاس میں نہیں رہتا ہے یہ دادا ہے یہ پلا ہے یہ مامو ہے تو ان سے کیسے باتچیت کرنا ہے کتنا ان کا عدب لحاج رکھا جائے گا یہ تواجن اس میں نہیں رہتا ہے اور ایسے بچوں کی نارمل گروت بھی نہیں ہوگا جس طرح سے ماں باپ کے ساتھ جو بچے پلتے ہیں دونوں کے ساتھ میں رہتے ہیں تو بیسی گروت نہیں ہوتی جنی سطح پر اس پر اثر بڑتا ہے لیکن تاریخ میں اس دنیا کی تاریخ میں کئی سا بچہ بھی گجرائے جس کے والدین بچپن میں گجر گئے پوت ہو گئے لیکن اسے دنیا کے سب سے عجیم ہستی بننا تھا اور اس کا نام دنیا میں اتنا لیا جانا تھا جو لیا جا رہا ہے آج کہ اس کے علاوہ کوئی دنیا میں اسی سقصیت نہیں ہوگی جس کا نام اتنا لیا جائے یہ اتنا لیا گیا ہو وہ کون تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تعداد حالانکہ دنیا کے اندر سب سے اعداد عیسائیوں کی ہیں وہ ہفتے میں ایک دن چرچ جاتے ہیں اگر وہاں بیڑے جائے یا کچھ جو ہے عیسیٰ مسیح کے بارے میں کچھ بات ہو گئی جیس کے بارے میں ایشو کے بارے میں تو ہو گئے نہیں تو پھر وہ بھی نہیں ہوتی اس کے علاوہ وہ بانچیت کو نہیں کرتے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے کہ جب اگر ان کا نام کہیں پر آ جائے گا اور اگر وہاں پر لوگ ہیں پچاس لوگ بیٹے ہیں تو جیسی ان کا نام آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاح تو سلام کی آوازیں گوئنے لگیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی خاصیت ہے اور ناتیں ہم دیکھیں گے ناتیں اس ہمسی کے اوپر بھی انگلیش میں لکھی ہیں لوگوں نے لیکن اتنی نہیں لکھی مقتصر کوئی ہوگی وہ ہی چل رہی ہے لگ بک کئی سالوں سے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماملہ اس میں ایسا ہے کہ لوگوں نے اپنی جندگی شائروں نے اپنی جندگی سرف کر دی یا وہ شائر اس مجموعن کے بھی نہ ہو کسی وہ دینی ناتیں لکھتے ہو یا دینی شائریاں لکھتے ہو یا کسی بھی اس میں لکھتا ہو پیپروں کے لیے لکھتا ہو کتاب ہوگی لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ صوبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا اگر مسلمان ہیں کچھ نے کچھ تو دے گا کچھ نے کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جرور لکھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں لکھا شائروں تو حالانکہ ایسا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے نہیں ملتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لات لکھنے والے اور سننے والے انہیں جندگی اس کے اندر لگا دی تو کسی بھی عدب کے سائر وہ کچھ نے کچھ جرور لکھایا پڑا ہے اجان ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تقبیر ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا سیرت پڑھیں گے تفسیر پڑھیں گے ترجمے پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں یعنی دنیا کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کائنہ اس جمین پر نہ لیا جا رہا ہے ایسا کوئی ایک لمحہ نہیں گزارتا بلکہ لمحہ کے اندر بھی ایک ایک لمحہ کے اندر بھی ہجاروں بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے سب سے زیادہ نام لی جانے والے اللہ کی رسول اللہ کی رسول اللہ کی پیدا نہیں ہوئے تب انہوں نے ایک منت مانگی کوئی منت ہوگی انہوں نے یہ منت مانگی دی کہ اگر میرے دس لڑکے ہوئے اور کابل بھی ہوئے ساتھ لڑکے ہونا لیکن کابل بھی ہونا ہے یعنی وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہر چیز کے اندر بیجنس کے اندر یا جنگز یا جو بھی اس کے اندر وہ کھڑے رہے دس ایسے بچے ہو گئے تو پھر میں کیا کروں گا کہ ایک بچے کو قربانی دے کروں گا انہوں نے منت مانگی اب وہ جب بچے ہوئے اور دس ہی بچے ہو گئے دس بچے ہوئے جس کے اندر سب سے چھوٹے عبداللہ جن کا نام تھا اللہ کے رسول اللہ سلام کے والد تو پھر یہ جوان ہو گئے وہ جوان ہونے کے بعد میں پھر وہ ان کو منت پوری کرنا تھی اور منت پوری کرنے کے لیے انہوں نے لڑکوں کو بتایا بھی کہ دیکھو یہ میں نے منت مانگی تھی تو میں کہا کہ ہاں اگر منت مانگی تو پوری کیونکہ وہاں کا یہ کسٹم تھا وہاں ریواز تھا عام تھا ریواز کے اسے منتوں مانگتے تھے اور اس میں بچے کو قربان کر دیا اب اس میں تھا کہ ایک بچے کو دینا تھا کس کو دیئے اس میں سے تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے پورا ڈال دیتے پورا یعنی کہ پرچی ڈالے جائے گی جس کے نام کی پرچی آئے گی اس کو قربانی کر دیا جائے گا اب اس کے اندر کے یہ جو سب سے آخری میں ہوئے تھے سب سے چھوٹے تھے عبداللہ نام تھا اللہ کے رسول اللہ سلام کے والد کا ان کا نام اس پورا میں نکلا اور ان کو بتایا پھر انہوں نے کہ تمہارا نام نکلا ہے اور یہ مندد مانگی تھی تو انہوں نے بھی کہے دیا آپ والد ہیں آپ چاہے تو آپ نے کہا تو آپ اس کو کریں اور اپنی قربانی دینے کو تیار ہو گئے اب اس میں مکم جس کے بھی یہ قربانی کی جا رہی تھی اس وقت کے اندر سے جائے اسی بات ہے کہ مکمل وہاں پر تو ہی تو تھی نہیں کہ اللہ کے لئے وہ قربان کرتے ہیں اور اللہ انسانوں کی قربانی لیتا بھی نہیں پسند بھی نہیں کرتا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کی لی لیکن وہ بھی ایک خواب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا اب وغیر تعبیر بھی نہیں کی انہوں نے بس خواب دیکھا اور بچے سے بتایا تو بچے نے بھی کہتیا کہ آپ تو کرگجر یہ اللہ کا حکم ہے لیکن اللہ نے قربانی نہیں لی تو وہ ملتا ہے تو یہاں پر بھی نہیں ہوگا لیکن مکمل تو ہی تو نہیں لیکن سیرت میں ملتا ہے کہ یہ جو عبداللہ تھے ان کے تعلق سے جو لکھا تو فسرین کہ یہ بریزگار سکسیت تھے اس وقت کے اندر جب جہالت کا دور تھا اور ہر طرف حاشی اور سب کچھ تھی لیکن یہ ان سب سے پورے کاموں سے دور رہتے تھے اور ایمانداری سے سادھی جندگی بسر کیا کرتے تھے اب ان کے والد قربان کرنے جا رہے تھے تو قربان کری رہے تھے لیکن کسی نے روک دیا کہ روک جاؤ کیونکہ لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں یہ انتیاں کھوپسورت تھے جوان تھے کھوپسورت تھے ان کے سادگی ایمانداری لوگوں کو پسند تو محبت میں لوگوں نے منع کیا کہ یہ سمت کرو رکو اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک عورت ہے کائنہ ہے کائنہ جس کو بلتے ہیں جو تیش بتانی ہے بوش بتانے والی ہے جو کرتی ہے عملیات کرتی ہے تو کائنہ ہے انہوں نے کہا کہ کائنہ ہے جو مدینہ میں رہتی ہے اس کے پاس جائے وہ کچھ ایسا طریقہ نکال دے کہ وہ سکتا ہے کہ بجھا تو انہوں نے کہا کہ شاید کچھ حل نکل جائے تو انہوں نے کہا ٹھیک یہ چلتے ہیں سارے کے سارے وہ کو لے کر بجھے وہ سب جتے تھے سب کو لے کر اس کے پاس مرج گئے اور وہاں پر گئے تو کائنہ نے جو بتایا انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو دس اونٹ لو اور دس اونٹ کا نام ڈالو وہ ساتھ میں ان کا بھی نام ڈالو اس کے بعد پھر پورا نکالا اور اونٹ کا پورا نکل جائے وہ دس اونٹ قربان کر دینا اونٹ کے نام کھا جائے تو نکال دینا لیکن وہاں پر یہ ہوا کہ انہوں نے دس اونٹ لیے اور ڈالا اور ان کا نام بھی ساتھ میں ڈالا تو انہوں کا نام نکلا پھر سے پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ جب تک تم کو عمل کرنا ہے کہ جب تک کی دس اونٹ اس میں بڑھا دے جانا اور دس کا ہی کسٹم تھا دس ایتھار اس میں منت کسی کے ہوتی ہے دس اونٹ وہاں پر قربان کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دس اونٹ ملانا پھر نکالنا پھر اگر واپس نام نکل جائے یہی پھر دس اونٹ ملانا پھر نکالنا تو انہوں نے اسے ہی کیا پھر بیس اونٹ ہو گئے پھر نام نکالا پھر عبداللہ کا نام پھر تیس ملا دیئے دس اونٹ ملا ہے پھر نکالا پھر عبداللہ کا نام اسے کر کے وہ سو اونٹ ہو گئے سو اونٹ ہونے کے بعد میں پھر جا کے اونٹ کا نمبر آیا تو یہ کہ یارہ بار پورا ان کے نام کا نکلا عبداللہ کے نام اور اس کے بعد میں پھر وہاں نے سو اونٹوں کو قربان کر دیا اور یہ پھر اس میں سے بچ گئے اب یہ بچ تو گئے اب اللہ نے بچائے گا کیونکہ یہ نظام تھا اللہ کا کیونکہ ان کو بچانا تھا کہ اللہ نے یہ تدبیر ڈالی تھی وہاں پر کیونکہ ان سے ایک ایسی سکسیق پیدا ہونی تھی اس لئے ان کو بچانا ضروری تھا تو اتنے ہونے کے بہجبت یہ بچائے وہ کائنہ کی اور اللہ نے یہ تدبیر ڈالی ہوگی کیونکہ ان کا رکھ کیونکہ ان تو قربانی دی رہے تھے لیکن ان کا رکھ پھر کائنہ کی طرف گیا اور وہ ادھر چلے گئے اب مناہ تو وہاں پر وہی تھی نہ کوئی ان کے پاس علم تھا وہی کا تو جس کی وجہ سے کچھ وہ جانتے کہ یہ قربانی یہ منت صحیح ہے یا نہ صحیح لیکن اللہ نے برحال تدبیر یہ کی اب وہ چند دن گجرے ہوں گے کہ پھر اس کے بعد میں مدینہ کے اندر رہنے والی حضرت عامنا سے ان کا نکاح ہو گیا اور یہ مدینہ سے ماں سے تعلق جوڑا ہے ایک مدینہ سے تعلق جوڑا کہ کائنہ کے پاس گئے پھر وہاں پر وہاں کی ایک لڑکی سے نکاح کر لیا اب یہ ایک مشکل سے تین دن گجرے ہوں گے نکاح کے بعد میں اور ان کو ایک سفر پر جانا پڑ گیا تیجارہ تھی سفر تھا اور اس کے اندر ارجین لئے ان کو جانا پڑ گیا سیریا گئے بجنس کے لئے وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے اور مدینہ کے قریب میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ وہاں پر گجر گئے سیرت کی ایک کتاب لکھنے والی ہے ایک لیڈی سے لیزلی ہیزلٹر یہ ویسے تو اگنوشٹک ہے اگنوشٹک اس کو کہتے ہیں کہ جو ملہید کہتے ہیں شاید اس کو اوڑ دن کہ جو ایک تو ہوتا ناسطک ایتھیسٹ کیونکہ بانتا ہی نہیں اشور ہی نہیں کوئی بھی نہیں ہے سب کچھ سے ہو ناسطک ہوتا وہ نہیں مانتا اگنوشٹک اس کو کہتے ہیں کہ جو منع نہیں کرتا اس سے کہتا ہے اشور ہے بھلے ہمیں نہیں معلوم ہوگا بھلے اشور نہیں ہے نہیں ہوگا اس کا بھی ہمیں نہیں مانتا ہمیں ثبوت نہیں ہے ہونے کے بھی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس نہ ہونے کے بھی ثبوت وہ بیچ میں چھوڑ دے تو یہ اگنوشٹک ہے مشہور ہے اس کی سپیچے ساپ کو مل جائے گی امریکہ کے دینے والی ہے اور بڑی سپیچ دیتی ہے بڑی گھیلز کے اندر لوگوں بھی اس نے آتی ہے اور اس نے ایک کتاب لکھی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اللہ علیہ وسلم نے زندگی سے لیا اور اس سے جو لکات نکالے مسلمانہ نے بھی نہیں نکالے اسی اس عورت نے کتاب لکھا اس کے اندر لکھا اور انہیں گارے ہرا کے بارے میں بھی لکھا کہ گارے ہرا کے اندر یہ بتا جائے جو وہی آئی جب کہ ان پر جب وہی آئی اور وہی آنے کے بعد میں یہ گھر چلے گئے اور یہ بیمار ہو گئے در گئے تو بلی ان کا ایک نیچرل ریاکشن تھا یہ ہونہ تھا کہ ایک انجان ایسی چیز کو جو دیکھ لے جو ہر کسی کو نہیں دیکھتی اس کو کوئی دیکھ لے گا تو در جانا یہ سعبہ بھی کھے وہ دوسری میں دیکھا جاتا ہے دوسری کے اندر کہیں پر دیوتا پرکٹ ہو گئے تو وہاں تو خوشیاں ہو جاتی وہ آدمی دوڑتا پھرتا ہے تو انہوں نے پوری اسٹیڈی کی ہوگی اس نے پڑھی تو انہوں نے کہا یہ نیچرل ریاکشن تھا کہ اس کے بعد ان کا گھر جانا اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول نے بیوی کا پھر وہ ان کے پاس میں لے گئی برکاوین نوفیل کے پاس میں جو یہودی عالم تھے پھر انہوں نے بتایا کہ یہ تو رسول بنائے گئے جس طرح سے یہ فریشتہ ان کے پاس میں آیا انہوں نے کہا بھی تھا انہوں نے یہ کہا بھی کہ تم کو جو رسول بنائے گیا ہے اور اگر میں اس وقت تک ہوتا یعنی کہ وہ کافی بولے تھے تو انہوں نے کہا اگر میں اس وقت تو ہوتا جب تمہاری قوم تم کو تمہارے اس دیش سے مکہ سے باہر نکال دیں تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ مجھے کیسے باہر نکال دیں گے مجھ سے تو بڑے محبت کرتے ہیں سارے لوگ قوم کے مجھے کیسے نکال دیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ فریشتہ جس کے پاس بھی آیا ہے اس کو نکالا گیا ہے لوگوں نے اس کو باہر نکال دیا تو تم کو بھی نکالا جائے گا لیکن اس وقت میں ہوتا تو میں جرور تمہاری مدد کروں اب اسے دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایمان لانے والے کے اندر کیونکہ یہ تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ آپ رسول ہو بلکہ رسول کو بتا رہے ہیں کہ تم رسول ہو اور جائیسی بات ہے کہ رسول کس کی طرف سے بنا جاتا اللہ کی طرف سے تو بتا بھی رہے تو یہ سمجھ دینا چاہیے کہ سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لانے والا ہے اللہ کی رسول سے سمجھ دینا تو برکہ بھی نوفے تو انہوں نے تصدیق کی اور کہا کہ میں مدد بھی کرتا اگر میں اس وقت ہوتا جب کون نکال دے گی تو میں یہ ہم کو تاریخ میں یہ روایت ہم کو ملتی اور پھر وہ جو اس نے لکھا لیزلی نے یہ لکھا کہ یہ جو ان کے پاس جب وہی آئی تو اگر کوئی دوسرا ہوتا وہ کوئی جھوٹا سکس ہوتا تو وہ پھر دوڑ کر نکالتا اور لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھ پر وہی آئی ہے میرے پاس فریشتہ آیا ہے اور مشہور ہوتا ہے اور لوگوں کو بتاتا جا جا کر لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ در گئے اگر چاہے بیمار ہو گئے بلکہ ایک بار خودکوزی کرنے کوشش کی یہ بھی اس نے یہ لکھا تو اور یہ اس نے بہت سارے نکتے سے اس کے اندر اٹھائے وہ بتایا ہے اس کے اندر یہ ایک تو یہ اس نے کتاب لکھا لا جواب کتاب لکھا اور اسے نکتے اٹھائے جو مسلمان ہیں سوچے نہیں ایک کتاب ایک پروپیسر تھے بہت پہلے انہوں نے بھی لکھی ابھی سے تقریباً پچاس ساٹھ سال پہلے کی بات ہے پروپیسر رامہ ترشن راہو محمد اشور کے پیغمبر یہ کتاب انہوں نے لکھی بہت چھوٹی کتاب ہے مشکل سے ستہیز اٹھائی سمیچ کی کتاب سائج بھی اتنی سے ہوگی اور اس نے جو لکھی پروپیسر تھے انہوں نے لکھی اور اسی لکھی کہ اس کے مقابلے میں مسلمان آس تک نہیں لکھ پایا آج بھی دی جاتی ہے خود دیتے ہیں ستھے دائیے سب استعمال کرتے ہیں اسی کتاب کو اتنی چھوٹی گئر مسلم کو دینے کے لیے سب سے بہدرین کتاب ہے اتنے کم اس کے اندر پنوں میں لا جواب کتاب لیجی لیکن ان کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ بڑے تاثب پسند آدمی اگر کوئی مسلمان نہیں کیونکس ملنے جاتا تھا تو یہ گھر پر ہوتے ہوگی تو منہ کر دے بھولے بھار کہ دو کہ میں گھر پر نہیں ہو ملنا ہے تو مندر میں آؤ جب ان سے اس کتاب کے بارے میں چھاپوانے کے لیے ان سے پرمیشن لی گئی کہ کتاب ہم کو بھی چھاپنا ہے کچھ گئے مسلم ادا رہے کے لوگ لے کے تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب ہم کو چھاپنا ہے تو انہوں نے اس کہا کہ مندر میں بلایا اور مندر میں جا کر پھر انہوں نے کہا وہ بہت زیادہ پیسے مانگے رہا ہے ایلٹی بہت زیادہ مانگے اور پھر انہوں نے دی مسلمان ہیں تو پھر وہ آس تک اس کو چھاپتے ہیں لیزلی نے یہ لکھا کہ لیزلی نے ایک اور چیز یہاں پر لکھی کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ کہ کاہینہ نے عبداللہ کو بچایا تھا اور اس کے بعد میں اسی کے بعد جا کر ان کی موت ہو گئی یعنی جہاں مدینہ کے اندر پولا ہے وہاں پر جا کر وہ بچے وہ پھر مدینہ میں گئے اور وہاں پر سفر کے دورہ وقت صرف ان کی موت ہو گئی وہ چند ہی دن رہے تو بس کچھ دن رہے تاکہ یہ نور جو ہے یعنی کس کی کہہ رہی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دنیا میں آ جائے اتنی دن یہاں پر رکھا کیونکہ موت تو ان کی تے ہو چکی تھی وہ گیارہ بار بچایا گیا لیکن موت تو تے تھی تو وہ جو نور مرتب ہو گیا دنیا میں آنے کے لئے تیار ہو گیا تو اس کے بعد میں ان کو موت آ گئی کیونکہ موت تو پہلے سے تے یہ وہ انہیں لکھا کیا اب یہ بھی اسے پائنٹ کئی سارے پائنٹ جائے اس لیزلی ہیڈلٹرن نے اس میں اوٹھا ہے بتائیں اس کتاب کے اندر ان کی انتیکال کے بعد اللہ کے سارے پیدا ہوئے ان کے والد کا انتیکال ہو گیا مکہ میں پیدا ہوئی اب وہاں پہ یہ ریواز تھا مکہ کے اندر یا تو ریواز تھا یا پھر یہ ہوتا تھا کہ بیماریاں بچوں کے اندر جلدی پھیل جائے کرتی تھی مہا کے معاشرے کے اندر یا اب ہوا اسے کی جلدی بیماری ہوتی تھی تو وہ کہہ کرتے ہیں بچے وہ جلدی مرتے تھے مکہ کے اندر تو ان کی ہیں یہ تھا اس لئے جو مکہ کے لوگ تھے اپنے بچوں کو گاؤں کے اندر دودھ پیلانے کے لئے بیج دیا کرتے ہیں اور گاؤں کے اندر یہ ان کا ایک بجنس تھا عورتوں کا کہ وہ بچوں کو لے جاتی تھی شہر سے اور ان کو دودھ پیلاتی تھی ان کو گاؤں میں پالتی بیماری کی وجہ سے یا پھر ان کا ایسا ریواز ہوگا تو وہاں پر یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ ان کو بھی اس لئے وہاں پر کھٹے میں سے دودھ پیلانے کے لئے لے جائے کرتے تھے اچھے اس سال میں جو ہے پیدا ہوگا اس کے اندر جب وہ گروپ آیا تو اس کے اندر حلیمہ سادیا یہ بھی آئی ساتھ میں اب یہ ساتھ بھی آئی اب ان کے گاؤں میں اس سال کیا کہت پڑا تھا تو ان کے انکم کا جریہ یہ ہی تھا اور دوسری چیز کے کہت پڑا تو چارہ بھی نہیں تھا تو ان کے پاس ایک اوٹینی تھی تو اوٹینی کے اندر بھی دوسر سک گیا اور خود یہ بچوں کو دودھ پلانے کا کام کرتی تھی لیکن ان کے سینے میں بھی دوسر سک گیا تو یہ بھی دبلی پتلی ہو گئی لیکن پھر بھی یہ بہرحال آئی اور یہ گدی پر آئی سب گدے لے کر آئے تھے یا گوڑے پر آئے تھے لیکن یہ گدی لے کر آئی اور گدی بھی سوچتی تھی اتنی چل نہیں رہی تو ان کو ملتا ہے تاریخ لکھنے اور نے لکھا کہ لوگ اس کو مجھا کیا ان کے کرتے کہ کسی لے کر آگئی چلی نہیں رہی سب سے پیچھے پیچھے کر کے وہ وہاں پر پہنچ گیا اور وہاں پر جب پہنچنے کے بعد میں یہ ہوا کہ سب بچوں کو لائے گیا اور سب بچوں کو عورتوں نے بھی چنا وہ بھی دیکھتی تھی کہ کس بچے کو لے جانا ہے تو سب بچوں کو انہوں نے چون لیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ آئی تھی سب کے سامنے پیچھ کیا گیا لیکن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ کو کسی نے نہیں چنا کہ اس بچے کو ہمیں لے جائیں ان عورتوں میں سے اس کی وجہ کیا تھی وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ کے والد نہیں تھے والدہ تھی وہ گربتی بھی تھی ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تو وہ عورتوں نے اس لئے نہیں چنا کہ اس کو اگر لے جائیں گے تو پھر عجرت کتی ملے گی مہنتانہ بھی ملے گا کم ملے گا کہ ماں کیا دے دے گی اگر مرد ہوتا اس کا باپ ہوتا بجاتا پسہ دیتا لگی یہ ہے کہ ماں کیا دے گی تو اس لئے بھی نہیں چنا اور ادھر کیا ہوا کہ ان بچوں کے ماباپ نے حلیمہ سادیہ کو بھی نہیں چنا کیونکہ ان کی پوزیشن دیکھی اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا دودھ پلائیں ان کی حالت اسی نہیں لگتی تو اب اس کے اندر حلیمہ سادیہ بچ گئی اور اللہ رسول اللہ بچ گئے تو اس کے بعد پھر ان کے شوہر نے کہا کہ اب ایک ہی بچہ بچائے اور اگر واپس ایسی خالی ہاتھ دوڑ جائیں گے تو وزنہ بھی الگ ہوگی اور ملے گا کچھ بھی نہیں تو ایک کان کو بچے کو لے لو تو انہوں نے بھی سوچا چلو ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں بچے بھی نہیں بچے بچہ بھی ایک ہی بچہ اور جو کچھ ملے گا ملے گا رٹھی اس کا کچھ جو بھی مل جائے تو انہوں نے اب یہ ہے کہ اللہ رسول اللہ کو ہر ایک نے ریجیکٹ کر دیا کسی نے نہیں چنہ انہوں اورتوں نے لیکن اللہ نے یہ نظام رکھا تھا کہ یہ اوری نظام ہونا تھا کہ جن کو اتنی عورتوں نے ریجیکٹ کر دیا لیکن آج یہ پوزیشن ہے اللہ رسول اللہ کی اللہ نے وہ مقام اللہ رسول اللہ کو دیا ایمان کم بھی ہو لیکن اللہ کی رسول اللہ کے لئے تطیار کہ گردن بھی کٹوالی جبکہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو شروعات یہاں سے ہوئی اور حلیمہ سادیہ ان کو لے گیا اللہ کی رسول اللہ کو وہی برکے ان کا قیام تھا ان کے کھیمے لگے ہوئے تھے مکہ کے اندر اس صبح ان پر اکلنا تھا تو وہاں پر تھے اور وہاں پر جب وہ ان کے پاس ملیلہ کو لے لیا اور انہوں نے کھیمے کے اندر ہی لیٹایا تو اس ہی رات یہ ہوا کہ اس ہی رات اللہ کی رسول اللہ کی پاس میں لیٹے تو ان کے سینے میں دودھ اور ان سے اور زیادہ جو ملیلہ اس کے تھن میں بھی دودھ آ گیا کیونکہ اللہ controlled اللہ برکت ہے جس کے ساتھ ہوں گے ان کے ساتھ برکت ہو گی اس لئے صحابہ کے ساتھ اللہoples جو صحبہ سخفہ بھی رہتے تھے سخفہ صحابہ وہ بعد میں اتنے جو مالدار ہو گئے اتنا ان کے پاس مال ہو گیا کہ کئی کئی صحابہ کے تعلق سے تو ملتا ہے کہ ان کے پاس پہاڑ ہوا کرتے پہاڑ جیسے سلے ہوتے تھے سونے کے تقسیم کرتے تھے تو کلڑیوں سے کٹنا بڑھتا تھا یہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے اور برکت وہ کس کے ساتھ ملینے سے برکت جنہوں نے کبھی جندگی میں دو وقت کا صبح شام کا کھانا کبھی اچھا نہیں کھا یا تو ایک ٹائم کھاتے تھے یا پھر اس کے اندر بھی ایک جیسا اچھی سے مل جائے دو وقت کا کھانا انہوں نے نہیں کھا جن پوری جندگی میں لاکھ رسول اللہ سے لیکن ان کے ساتھ برکت تھی اور یہ برکت ان پر بھی آئی حلیمہ سادیہ کے اوپر بھی یہ ان کو لے گئی وہاں پر یہ کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رکھا وہاں پر اور ان کی جندگی سمر گئی اور وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ دو سال رکھتے تھے دو سال کے بعد میں پھر واپس سے چھوڑ جاتے تھے دو سال دودھ پلانے کے بعد تاکہ بچہ تھوڑا سہت مند جاتا تھا دو سال کے بعد تو اسے بیماری نہ لگ تو وہاں پر چھوڑ دیا کرتے تھے اب دودھ پلانے کا وقت تو پورا ہو گیا لیکن یہ بھی گئی واپس سے سب گئی ساری عورتے تھے یہ بھی چھوڑنے کے لئے گئی لیکن ان کو اتنی محبت اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی کہ انہوں نے فیر جیسے جیسے کر کے ان کی والدہ پہ اللہ حضرت آمنہ کو انہوں نے منا لیا جو کچھ بھی انہوں نے کہا کہ دیکھو ابھی سہت وہاں اچھی ہے گاؤں میں اچھی ہوتی ہے گاؤں میں واقعی میں سہت اب وہاں اچھی ہوتی ہے سہت من اچھی ہوتی ہے لیکن علم کے نام پہ گاؤں میں کچھ نہیں ہوتا ہے علم تو سیٹی میں ہوتا ہے ترق کی سیٹی میں ہوتی تو وہاں پر جو انہوں نے کہا لیکن پھر برحال وہ کیسے کر کے انہوں نے منع لیا اور پھر واپس لے دی تو تقریباً دو ڈھائی سال انہوں نے اور رکھا اب انہوں نے جب واپس کیا تو ایک واقعہ یہ ہوا کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے تھے اور اتنے میں یہ کچھ کام کر رہے تھے گھر کے اندر بچے بہار کھیل رہے تھے تو وہاں سے بہار سے بھی آواز آئی بچے شور مچانے لگے کہ مار ڈالا مار ڈالا تو یہ حلیمہ سادیاں دوڑ کر رہے کہ کیا ہوا تب یا تو اللہ علیہ وسلم خود بتایا یا پھر دوسروں بچے نے بتایا کہ کوئی آیا تھا اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کا سینہ جو چاپ کر دیا چیرہ لگا دیا اور اس کے اندرے سے کچھ نکال لیا کم در گئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اب مطلب اس کو یہاں رکھنا ایک بار ہو گیا واپس بھی ہو سکتا ہے کون تھا کیا بتا تو کچھ ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ بھرادو کو واپس سنگی جو والدہ کے پاس وہ واپس چھوڑ گئی حضرت آمنہ کا اس کے بعد دل چاہا کہ ان کو لے کر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک بار وہ شوہر کے قبر پر جائے جائر سی بات ہے کہ تین دین رہے تھے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے والد ان کی والدہ کے ساتھ اور مشہور تھا کہ وہ تکوبصورت تھے وہ سادگی پسند سچیت تھے ایماندار تھے لوگوں میں مشہور تھے تو ان کی یاد کو بولانا آثار نہیں تھا تو انہوں نے ایک بار سچا کہ ان سے جا کر وہ مدینہ جائے اور جا کر ان کی قبر کی جہارت کیلئے جائیں بچے کو لے کر اب وہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے لے کر گئی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے عمر تقریبا پاس ساڑے پاس سال رہی ہو گیا وہ لے کر گئی اور واپسی میں جب واپسی میں آ رہی تو واپسی کے اندر وہ بیمار ہوئی وہ بیمار ہوئی اور اس کا راستے میں انتقال ہوئی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ بھی تھے اب جس بچے نے باپ کو بھی نہ دیکھا ہو وہ جن کی والدہ خود سامنے جنہوں نے خود دیکھا ہے کہ ان کی آنکھری ساتھ سے لیتے ہو اب ایسے سکس کے اندر اس لیے میں نے بتایا کہ سٹیڈی جو ہوتی دنیا بھر کے اس میں سامنے آتا ہے کہ ایسے بچے جن کے والد نہ ہو یا والدہ نہ ہو یا دونوں نہ ہو تو اس کا توازن بگڑ جاتا ہے ان کے اقلاقیاں بہت خراب ہیں غصہ ان کے اندر بھراوا ہوتا ہے ہر چیز سے نفرت کرتے ہیں جس کے ماباک کو دیکھتے اس سے نفرت کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ میں ایسا کچھ نہیں ہو ان کے مسیرت دیکھتے ہیں جبکہ ان کے ساتھ میں یہ ہوا تو تاریخ میں بہت کم تھوڑے لوگ ایسے کجرے ہیں جو یتیم رہے ہیں یتیم یعنی کی بات نہیں تھا ان کا مات ہوتی ساتھ میں لیکن تاریخ میں بہت کم لوگ ہوئے ہیں جس میں ایک نیوٹن تھے لارڈ بیرن ایک شاعر تھے کنفیسیس جو چینی مذہب ہے یہ لوگ گجرے جو یتیم رہے ہیں لیکن مشہور ہوئے بڑے بڑے لیڈر بنے آگے جا کے کامیاب ہوئے لیکن ان کے ساتھ میں یہ تھا کہ یہ ان کے والدائیں تھیں والید نہیں تھے یتیم تھے لیکن مشہور ہوئے لیکن اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہی نہیں تھے نہ والید نہ والدہ دونوں نہیں تھے پھر برحال اس کے بعد مکہ سے واپس ان کو لے کر آئے اور سارے حالات انہوں نے پھر بتایا کہ اس طرح سے ان کے دادا کو ساری چیزیں بتائیں اب یہ بھی ہے کہ یہ اتنے سارے حالات جو ان کے ساتھ میں پیش آ رہا ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کیونکہ والدہ کا گزرنا یہ ہو گیا پھر یہ ان کا سینہ چاک کیا جانا ہے تو یہ سب بچپنی سے اتنی چھوٹی عمر سے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی ترویت چل رہی ہے پھر ان کو منصب دینا ہے تو بچپن سے ان کی ترویت کی جانا ہے اس سے جب تک کیوں والی بھی نہیں ہوئے لیکن وہاں سے ان کی ترویت شروع ہو رہی ہے اور ان کے جہینی تواسن میں کوئی فرق نہیں پڑا اور ان کے دادا کے حوالے کیا ہے ان کے دادا بھی خود بہت بولک ہے سیرتوں میں آتا ہے بہت ان سے محبت کیا کرتے ہیں لیکن جائر سے بات ہے محبت تو کرتے ہی ہوں گے کیونکہ اگر کسی ہمارے پاس میں کوئی بچہ ہو جس کے ماں باپ نہ ہو ایسی والید نہ ہو تو اس کو ہم بہت محبت کرتے ہیں تو اس سے محبت کیا کرتے تھے اور ان کے پاس میں اتنا وقت نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرتے ہیں ان کے دادا کیوں اتنا وقت نہیں تھا کیونکہ یہ خود سردہ تھے اس کبھی لے تھے ان کے بہت کام ہوتا اور مشہور بھی بہت تھے ان کی مشہوریت اس لیے فیلی تھی کہ ان کو جم 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 جو کوا تھا جو عزر اسماعیل کے دور کے اندر جب اللہ نے ان کو دیا تھا تو جم جم کا کوا پھر وقت کے ساتھ بند ہو گیا تھا تو ان کو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے دادا کو خواب آیا تو پھر انہوں نے بھی خودوایا تو وہاں سے پانی نکلاتا تو پورے عرب کے اندر مشہور تھے کہ انہوں نے اس کوا کو خوج نکال دیا ان کی مشہوریت بھی بہت تھی تو سردار تھے تو اب انہوں کے پاس اتنا بھی ٹائم وقت نہیں دے سکتے تھے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو تو یہ وقت کی بھی میرومی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو مل رہی کہ جس کی بروس ہے وہ دادا کے بروس ہے اور وہ بھی ان کو وقت نہیں دے بات ہے تو کوئی ہے رستے تھا لیکن وہ بھی وقت بھی نہیں دے پارا تو ایک یہ بھی جین ہی ہو سکتی کہ بچہ بھی کہاں جائے کس سے بات کرے اکیلا بچہ کوئی بھی نہیں اس سے بات کرنے والے اب اس کے بعد بھی پھر یہ تھے دادا تو دو سال بعد میں دادا کا انتقال ہو گئی اور انہوں نے پھر جو ہے ان کے چاچا تھے اللہ رسول اللہ سلام بہت سارے چاچا تھے لیکن ان کے جو دادا نے ابو متعلیب ابو تعلیب ان کو دے دیا کیا تو حالانکہ یہ سب سے کمجور تھے جتنے پیتے سب مالدار تھے لیکن اللہ ان کو دیکھے گئے وہ سکتا ہے کہ زیادہ یقینین پر رہا ہوں تو ان کو وہ دیکھا چلے گئے اور مکہ جو ہے یہ ایک بڑا مشہور سیر تھا تجارتی سیر تھا بہر سے لوگ یہاں پر آتے تھے یہاں بڑے بڑے میلے لگا کرتے تھے میلوں کے اندر جوان شراب پورا باجی اور تمام طرح کے فہاشی ناج اور گانے یہ ساری چیزیں میلے لگتے تھے اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں ایاشیاں وغیرہ سب عام تھے وہاں پر اور یہ سب چیزیں اللہ رسول اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں بچپن ہی میں ان کے دور میں ہو رہے ہیں میلے لگ رہے ہیں وہاں ہی آشیاں ہو رہی ہیں جوان کھیلے جا رہے ہیں شراب آم پی جا رہی ہیں سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں بہیمانیاں لوگ کارو بارے میں کر رہے ہیں اکثر یہ کبھیلے لوٹے رہے تھے مصافر کو لوٹ لے جائے تو وہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوٹے رہے ہیں جو لوٹا جا رہا ہے لوگوں کو مال ان کا ہڑپا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ میں یہ کعبے کے اندر بوت رکھے ہوئے ہیں تین سو ساڑھ بوت ملتا ہے کہ تین سو ساڑھ بوت تو وہ رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر اور اس کی عبادتیں ہو رہی ہیں الگ الگ سب کی عبادت الگ الگ پوچھا پدھتیاں وہ بھی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں لیکن وہ بوتوں کے ساتھ میں ایک بڑا بودھ بھی تھا اللہ کا وہ بھی رکھتے تھے کہ اللہ کے یہ سب سے بڑا ہے اس کے علاوہ پر گوبل لات منات یہ دیویاں تھی بہت سارے فرشتوں کے بودھ انہوں رکھ رہے ہیں اب یہ اللہ کے رسول اللہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں اگر یہ ہمارے مسلمانوں کے آج کے گھر کے اندر وہ بچپن سے جو دیکھتا ہے تو وہ تو ہلتا بھی نہیں ماس باپ دادا کرتے آ رہے ہیں وہی ہم کریں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دیکھ رہے ہیں لیکن کسی بودھ کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علمہ وسلم نے کبھی پوچھا نہیں اس کے سامنے جا کر پڑے نہیں بچپن نہیں تو جہاں پرورش ہو رہی ہے وہاں پر سب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں لیکم اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں نہ بودھوں کے پوچھا میں نہ فہاشی کے اندر نہ ناجگانوں کے اندر نہ شراب کے اندر کسی کے اندر اللہ کے رسول اللہ علمہ وسلم کیوں کیونکہ ان کو نکل کر ایک رسول بننا تھا اور یہی چیزیں جہاں جو نظام چل رہا ہے اس کو ختم کرنا ان کو ایک دن ان شراب کو ختم کرنا فہاشی کو ختم کرنا ناجگانوں کو ختم کرنا اس بوتوں کو ماں سے ہٹانا ان سب کو ہٹانا اور وہی بطر بھی اللہ کی کی جاری ہے اب یہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے یہ تو اللہ کی رسول اللہ نے ایک بار بتایا ہے دو بار میرے ساتھ میں ایسا ہوا کہ وہاں پر میفیلے سستی تھی سبانہ میفیلے راتوں کی میفیل ہوتی ناجگانے اس میں جو بھی نوٹنکیاں ہوتی تھے سب جاتے تھے تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خیال کیا ہے کہ سب تو جاتے میں بھی ایک بار دیکھو جا کر تو اسے سے کہہ کر رہے میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے وہ گئے اور وہ گئے اور راستے کے اندر ہی پہنچے ہوں گے کعبے کے وہاں پہنچے کعبے سے وہ دور پار کر کے جانا ہوگا وہاں پہنچے جیسے ہی تو کعبے کے وہاں پہ نیند کا گلوہ تاری ہو گیا اور اللہ کی رسول اللہ کعبے پہ ٹیک لگا کر سو گئے اور جب آنکھ کھلی تو صبح ہو گئی گئی نہیں وہاں پہ دوسری بار گئے ہوا ایسا ہی تو دوسری بار بھی ایسا ہوا تو مطلب اللہ ان کا جب سے افاظت کر رہا ہے کہ وہاں انہوں کو پہنچائے گئے یہ اللہ کی رسول اللہ خود یہ باتیں بتائی تو افاظت کا انتجام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے حالانکہ وہاں پہ یہ کنڈیشن کے لوگ ننگے تواف کر رہے ہیں کعبے کا تواف بھی اس وقت لوگ کرتے تھے تو ننگے کرتے تھے اور یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب کعبے کی ایک بار تعمیر ہوئی تھی اللہ کی رسول اللہ ہم چھوٹے تھے تو ان کے چچا حضرت عباس وہ سب ان کو کھڑے ہوئے تھے وہ مکہ کو اس کو تعمیر کر رہے تھے سب لوگوں ان کو ہیٹ لا کے دے رہے تھے جوان موڑے بچے بھی تھے اس کے اندر بچے بھی تھے تو بچے لا رہے تھے تو ان سے کیا ہیٹیں توکنے میں کندے پر رکھ کے لانی پڑتی تو وہ چھپتی تھی تو سب بچے نے کیا لونگی اتار کے اور کندے پر رکھ لی اس پر ہیٹیں رکھ کے لان رہے تھے اور یہ اللہ کی رسول اللہ ہم یہ کندے پر رکھ کے لان رہے تھے تو حضرت عباس نے دیکھا کہ ان کو بھی چھوٹے گی اور جکم ہو جائے تھا تو انہوں نے کہا کہ لونگی جو ہے اس کو رکھ لو کندے پر اور انہوں نے لونگی کھیج لی جیسے لونگی کھیج اللہ کی رسول اللہ بیہوس ہوا گھر جیسے ان کو ہLOش آیا تو کہہ رہے میری لونگی کھا ہے میری لونگی کھا ہے ایری بچپن ہی سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ وہ بیہوس ہے بیہوسی کے عالم میں بھی یہی کہ ان کو برانہ نہیں رہینا جبکہ وہاں پہ تو کارتے تھے لوگ بڑے بڑے لوگ ایسے کر رہے ہیں لیکن اللہ رسول اللہ علیہ وسلم دے ہیں کیونکہ ان سبی نظام کو ان چیزوں کو اللہ رسول اللہ خود اکھان کے فیکنات آئے تو ان کی تربیت وہاں سے اب یہ سب دکھائے گیا یتیمی رکھی گئی کیونکہ تاکہ یہ سچیت ان کے اندر سے نکر کر آئے بچپنی سے اور یہ تربیت اور حفاظت کی گئی ایسا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ یوسف علیہ السلام کی تربیت کے معاملہ بھی اسے ملتا ہے ان کے بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا پھر وہاں سے غلام منہ کر بیج دیا گیا اور اس کے بعد نے پھر جو ان کا مالک تھا سردار تھا مشر کا وجیر تھا اچھی پوشٹ ہوئے تو اس کو ان کی بیوی نے ان کے اوپر جنا کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ لیکن وہاں پر بھی اللہ نے ان کو بچایا پھر جیل گئے تو اس کے بعد مجر کے وجیر بنے تو وہاں پر توحید کو بلند کیا تو یہ رسولوں کی تربیت اللہ بچپنی سے کرتا ہے بچپنی سے تربیت ہوتی ہے اسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مہدعون علیہ السلام کی سواکت ہم کو ملتے کہ بچپنی سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی حکم سے اس میں ڈالا گیا اور ندی میں ان کو بھائے گیا یہ سب چیزے ہوئے تو یہ اللہ کا سیلیکشن ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا سیلیکشن تب ہوگا کہ جب وہ کچھ کارنامے کرے وہ پھر اللہ اس میں سے چن لے یہ پہلے سے ہی چنے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کا سیلیکشن ہوتا ہے بچپنی سے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے ان چیزے کیونکہ وہ منصب پر اللہ تو ان کے رسولوں کو پہنچانا ہوتا ہے تو پہلے سے اللہ کا یہ سیلیکشن دیتا ہے تو سیلیک کیا ہے تو بچپن سے جس ماحول کے اندر رہے وہ رسالت دینا تھی تو وہی سی تربیت اللہ کی رسول اللہ علیہ السلام کی کی گئی اور حفاظت کی گئی اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور پھر وہ اپنے رسولوں کو چنتا ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا تو ان کو چنا تاکہ ان کی زندگی پاکی جاربے یہ بجھ رہے تاکہ ان کو آئیڈیل بننا ہے لوگوں کے پوری دنیا کے لئے منامونہ ہوتے ہیں تو سیلیکشن اللہ اسے کرتا ہے پھر بچپن سے ان کی حفاظت بھی کرتا ہے تب سیلیکشن تو ہمارا بھی ہوتا ہے اللہ کرتا ہے رسولوں کا کرتا ہے اللہ نے قرآن میں بھی فرمائے سورے حج سورہ 22 آیت 28 میں فرمائے اللہ نے تم کو چن لیا ہے تم سب کو چن لیا اللہ نے سب کو چن لیا ہے اب پھر بھی جو آنکھیں بند کر کے اس آیت سے نکل جائے وہ دھیان نہ دے اس کے اوپر مانوں کا حساس نہ ہو کہ ہمیں سیلیک کیا ہے وہ جن کو مانے معلوم ہو لیکن پھر بھی پردے پڑے ہوئے ہیں لفظ آ رہا ہے کہ اللہ نے چن لیا وستا باکم ہم نے تمہیں چن لیا یعنی جو پڑھ رہا ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو چن لیا لیکن اس کے بعد اگر وہ نہ سمجھے اور اس کو پھر سرسری طور پر اگر نکل جائے اور کوئی اثر نہ ہو یہ کتاب ہم سے کیا جا رہا ہے اب جو مانے جانتے ہیں جو ترجمہ جانتے ہیں پڑھتے ہیں جو عربی جانتے ہیں جن کو ترجمہ معلوم ہیں اور پھر اگر ان کے اندر یہ بات نہیں جاتی کہ کیا الفاظر کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ہم سے کہہ دے لیکن اللہ نے ہم سے کہا کہ ہم نے تم کو چن لیا یعنی جو پڑھ رہا ہے یہ جو سنا رہا ہے آج جو آپ بیٹے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں لکھا اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو چن لیا تو چھوٹی بات ہے کہ اللہ ہم کو چن لے کتنی بڑی بات کہ اللہ ہمارا سیلیکشن کر لی لیکن وہ رسولوں کا سیلیکشن کرتا ہے اور ہمارا بھی سیلیکشن کر دیا تو اب یہ جب ہمارا سیلیکشن کیا تو کیا ہمارا سیلیکشن ایسے ہی ہے کیوں پھر آگے فرمائے اسی آیت کے اندر کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو رسول تم پر گواہ ہو تم رسول کو پیچانتے ہو لیکن لوگوں پر تم گواہ ہو تو لوگوں کی گواہی ہم کو دینا ہے ہم کو چن لیا گیا لیکن رسول تو نہیں چنے اب چنے ہیں تو رسول کے لیے نہیں چنے لیکن کارے رسالت تو باقی ہے جو رسول اللہ کے رسول صاحب کام چھوڑ کر گئے وہ تو باقی ہے آج اس کے لیے ہم کو چنانا تو ہم کو یہاں پر چنائیں کہ اب تمہارا کام ہے کہ پہنچا دو اور آئیڈیال دیکھنا ہے کہ کیسے پہنچانا ہے اپنی جندگی کو کیسے جینا ہے تمہاری کیا کیا جو تم یتیم ہو تمہارے والد نہیں ہے تمہاری والدہ نہیں ہے تمہیں ہر پوزیشن میں ہر رشتے کے اندر تم کو دیکھنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جندگی کو تم دیکھ لو تو اس میں تم کو ہر چیز کا نمونہ مل جائے گا کوئی دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ہم کو نہیں بتائے ہر چیز میں مل جائے گا دوست کیسا ہو والد کیسا ہو بیٹا کیسا ہو باپ کیسا ہو اور سردار کیسا ہو رسول کیسا ہو یعنی ہر جتنے بھی شعبہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیچر کیسا ہو آلین کیسا ہو حافظ کیسا ہو سارے شعبہ کے اندر اللہ کے رسول مکمل ہے یہ ہمارے لئے ہم کو چونہ تو اس کے بعد اللہ کی رسول اللہ کی جندگی بھی محفوظ کی کہ یہ اللہ کی رسول اللہ کی جندگی ہے تو اس سے نصیت لو کام کو انجام دو اللہ کی رسول اللہ کی جس کلچر سے جس ماحول سے گجارا گیا وہ ماحول جو فہاشی کا جہاں پر جوہاں شرابیں یہ چیزیں عام تھی وہی کلچر آج ہمارے سے ملتا جنتا ہے ہمارے پاس بھی چیزیں لیکن ان کو اس چیز کے لئے جانا پڑتا تھا وہ چیز ہمارے پاس کچھ چل کر آرہی ہمارے ہاتھوں کے اندر تو یہ ہم کو دیکھنا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان سے بچے تو ہم جو ہمارے ہاتھوں کے اندر جو چیزیں ہیں جس سب کچھ ہمارے کلک پر ایک امگوٹھے کے اشارے پر ہے تو ہم کو یہ دیکھنا کہ اس سے بچنا کیسے تو کیسے ہم کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جندگی کو دیکھ کر ایک جو ہے تقویہ گجار جندگی پاکیز جندگی ہم کو گجار کر جانا ہے تاکہ ہم رسول ہمارے لئے گواہ ہوں گے اور ہم کو لوگوں کی گواہی دینا تو کیا گواہی دیں گے اگر ہم ان سب کو ساتھ ملے کر دیں یہ بھی ہم خیال رکھیں کیونکہ وہی کنڈیشن ہماری یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جندگی یہ کیوں رکھا میں نے اس لئے آپ کو بتائے کہ یہ کلچر ہمارا بھی یہی چیزیں تو یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جندگی سے ہم کو مل رہا ہے یہی محل تھا وہاں پر یہی کنڈیشن ہی آج ہمارے پاس نہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ جس سے ہماری دنیا اور آخرت برماد ہو سکتی تو اس کا بھی خیال رکھیں تو ہمارے تو رسول جو ہیں ان کے بچپن میں یہ چیزوں گجری اور انہوں نے سمجھ کر اس کو وہ مٹانے والے بنے وہ ان سب کو انہوں نے ختم کیا وہ پوری طرح مکہ سے ختم کیا اور رسول تو پیدائیس سے رسول ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے یہ تو اللہ چلتا ہے جب لوگوں کے لئے آم بتانے کے لئے کہ اب مشہور کر دو اب اعلان کر دو کہ تم رسول نہیں تو یہ رسول پیدائیس ہی رسول ہوتا جب سے اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے جو بھی رسول ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم نے اس میں دیکھا تو یہ اللہ کا عمر ہوتا ہے تو یہ نمونہ ہے ہمارے لئے بھی اور یہ ساری چیزیں ہم بھی دیکھیں کہ جو ماحول ہے تو یہ ماحول وہیں پر بھی تھا اللہ کے رسول اللہ اس سے نکلے بلکہ اس کو ختم نہیں کیا گیا اس ماحول کو ختم کیا کیسے کیا تو ہم کی شیرت ہم اس کو پڑھنی پڑے گی کیسے کیا اس طرح سے ہم کو کام کرنا پڑے گا تاکہ ہم ایک معاشرہ جو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو دینے کو کہے گئے تو اس معاشرے کو ہم قائم کر سکیں ہمارے گھروں کو اوہی سا ہم بنا سکیں یہ ہم کو بتانا پڑے گا اور یہ علم حاصل کرنے کا تو ہم معلوم پڑے گا تو یہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کلم کے تعلق سے میں نے آپ کو بتائے ایک خالی کلمہ پڑھ لینا ہو نہیں تو اب دونوں آپ کے سامنے ہیں ابو لیب کی ابو جھیل کی بھی لکھی ہوئے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئے کچھ کی سیرت آپ کو لے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جو لینا ہے اور یہ حالہ کی سیرت کے جلسے ہوتے ہیں ہر سال ہوتے ہیں یہ جلاس ہوتے ہیں بتایا جاتا ہے ناتے پڑی جاتی ہیں ناتوں اور ناتوں کے اندر بھی ناتے پڑی جائیں ٹھیک ہے کوئی منہ ہی نہیں ہے اچھے ناتے پڑے جائیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی ناتے پڑے لیکن ناتوں کے اندر یہ کیا جائے سوائے تین مجمون تین مجمون بجے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے تین سبجیکٹ پر ناتے چل رہی سب کی سب مدینی کی گلیاں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں سب جت کو دیکھو تو سب یہ ہی گارہ ہے اب شفارش کریں گے صحیح یہ بات آپ سے بڑھ کر کوئی ہے بھی نہیں مدینی کی گلیاں وہ ٹھیک ہے وہ بھی سب چیزیں صحیح بات ہیں شفارش کریں گے اس میں کوئی شک نہیں ساری چیزیں لیکن کیا آپ کی جندگی کا بس یہ تین ہی مجمون بچے جس پر سارے نات تھا لگے اس کے لئے وہ کوئی آگے بڑھتے ہیں چوتھی بات کوئی بولنے کو تیاد نہیں آپ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی جندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے لئے ناتے لکھی وہ شہر لکھے جانا چاہیے اس کو عام کیا جانا چاہیے ہر ایک شوہ کدنی شوہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ تمہیں جندگی کے اور سب کیا یہ مدینے کی گلیاں اور یہی بچی صرف اس کے لئے ناتے ہی نہیں لکھ رہے آگے لکھ کہ شاعروں کے پاس میں خیال ختم ہو گئے کہ الفاظ ختم ہو گئے یا وہ صیرت کو بھول گئے جا جو لکھتے نہیں ہوگے لکھ رہے ہیں کم سے کم تو لکھے تو ان کے بارے میں بھی لکھے اور یہ سب چیز ان حصتوں کا بھی خیال لکھے تو آپ کی شیرت صرف نبوت کے بات کی نہیں ہے ان کی پیدایس سے پیلے کی بھی جندگی ہمارے لئے نہ بھول گا اس سے بھی ایسا نہیں کہ بات کی جندگی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے اللہ نے یہ نگرانی کی بچپن ہی سے نگرانی کی یہ سب جو آج چل رہا ہے وہ ان کے بچپن میں بھوج رہا ہے پڑھی جا رہی ہے ملا دے پڑھی جا رہی ہے کہ آپ عجیم ہیں آپ عالہ اور رولہ ہیں اس میں جرہ برہ بر شک نہیں کہ ہے وہ کہ اللہ کی رسولت سب سے عالہ اور رولہ ہیں سب سے عظیم ہیں وہ سب اپنی جگہ ہے لیکن یہ اس سے آپ پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کی جندگی میں بدلاؤ کیا ہے رات رات بھر آپ ملا دے پڑھ رہے ہیں تو بدلاؤ تو کچھ نہیں آیا جاد رہے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ بغیر فرجر پڑھ رہی ہے تو پھر بدلا ہوکے آرہا جندگی کے اندر پھر ایسی سیرت اور اسی ملاد پڑھنے سے فائدہ کیا کہ جندگی کے اندر تبدیل ہی نہیں آرہا تو ایک تو کر رہے ہیں جھگے وہ بھی نہیں ہیں صحابی جی بھی نہیں وہ چیزیں کر رہے ہیں اس کے بعد پھر اس سے کوئی فائدہ بھی ان کو نہیں مل رہا ہے تو یہ بھی دیکھیں کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سماس سے گندگی کو نکالا اور گندگی کو صاف کیا تو ہم میں بھی وہ اسے ہی صاف کرنے کوشش کرنی چاہیے اس معاشرے کو اور ان کے مشن جو وہ چھوڑ کر گئے اس کو کامیاب کرنا چاہیے اور بچپن اس حل لیول کے اندر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جندگی بچپن سے جوانی کے اندر پھر اس کے بعد میں جو ادھیر عمر جس کو ہم کہتے ہیں چالیس پہ تاریس سال کی جندگی اس کے اندر اس کے علاوہ پھر جو ہے بڑاپے کی جندگی ہر دور کی جندگی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میہ بیو کے تعلقات کی بچوں سے تعلقات کی بڑوں سوی سے تعلقات کی رشتہ داروں سے تعلقات کی ہر چیز کی اللہ کے رسول اللہ کے سیرت ہفار پاس سے موجود ہے تو وہ بیان کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے بعد اس مشن کو لے کر جائیں گے جو انہوں نے کیا وہ عمل کریں گے اسی پڑھ دے لیں کہ میں نے یہ بیان کر دیا کچھ بچپن تھا اور کوئی نے کہا بیان کر دیا بھی سنتے چلے جائے بدلاؤں کی جندگی میں نہیں آئے اس مشن کو ہم آگے لے کر نہیں جائے تو کوئی فائدہ نہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا امت ہی کہلانے کا حق تو تب ہی رکھیں ہوگا ہمارا جب کہ ہم اس چیز کو عمل میں لے کر آئیں اسی پڑھیں عمل میں لے کر آئیں گے تو پھر ہوگا اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے جندگی کے کچھ بیلو میں نے رکھیں تو انشاءاللہ اگلے جو ہے ہمارے پاس جو درس رہیں گے اس کے اندر بھی یہی رہے گا کہ پہلا تو ہمارا ایمان کا حصہ کہ اس میں رہے گا اور سیکر جو رہے گا اللہ کے ساتھ لے جندگی کے جو تعلق جہاں سے ہم نصیت لے سکتے صیرت تو ہم نے سنی ہے پڑھی بھی ہے لیکن جہاں سے ہم کو نصیت کے بیلو ملتے جو ہمارے جندگی پہ بھی کام آئے تو انشاءاللہ رضی اللہ نے جندگی دی تو تیرے ماں کے سکتے انشاءاللہ سمسیدہ تو اکھیرت آوانہ مدلہ آنہ پہ آگا